ایشیوز اف پرائیویسی ورسز کارپوریٹ انٹریسٹس آپ کسی دفتر میں کام کرتے ہیں تو دفتری اوقات میں آپ اصل میں اس دفتر اس بزنس آگنائزیشن کے انٹریسٹس کو لک آفٹر کرنے پروموٹ کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں آپ وہاں اصل میں اسی کی طرف سے ملی ہوئی سہولتوں کو اختیار کرتے ہیں اسی کی طرف سے آئی ہوئی معلومات کو استعمال کرتے ہیں تاکہ جو کام آپ کے سپرد کیا گیا ہے آپ اس کو بہتر سے بہتر طریقے کے ساتھ کریں تاکہ بزنس آگنائزیشن کے مقاصد جو عام طور پر ظاہر ہے کہ فنڈز کو ارن کرنا through different services that they render ممکن ہوتا ہے لیکن انسان اپنی ایک شخصیت رکھتا ہے انسان کے کچھ اپنے ذاتی ضرورتیں ہوتی ہیں کچھ اس کی اپنی private space ہوتی ہے اس کے پاس کچھ information ہوتی ہے جو کہ اس کی اپنی ہوتی ہے اس میں ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی ادارے میں کام کرتے ہوئے انسان کو اس کے ذاتی معاملات کے لیے کچھ وقت کوئی جگہ میسر ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے ظاہر ہے کہ یہ ایک conflict ہے کہ جس کا کہ صحیح solution صحیح policy جس کے بارے میں ہونی ضروری ہے how much privacy should be allowed in offices well there has to be a balance between the organizational interests and the interests of the employees اگر نو بجے سے پانچ بجے تک یا جو بھی time ہے اس میں مسلسل ایک employee سے یہ expect کیا جائے کہ وہ throughout اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے لگا رہے کوئی ذاتی exchange communication اس کو کرنے کی اجازت نہ ملے تو ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک tense ماحول ہوگا اور اس کا فائدہ ادارے کے اپنے حق میں بھی اس کو حاصل نہیں ہوگا چنانچہ ایک اچھا بیلنس ہونہ چاہیے جس میں کہ ایک جانب employees کو یہ احساس ہونہ چاہیے کہ they are there primarily for the betterment of the organization which is giving them salary and other perks because of the services that the employee is rendering for the organization but the organization the employers on the other hand should also know that the employee is after all a human he or she has interests to watch there are things that need to be done even while the person is working جیسے مثال کے طور پر کھانے کا وقفہ ہوتا ہے چائے کا وقفہ ہوتا ہے اسی میں مسلمانوں کو نماز پڑھنے کے لیے بھی وقت چاہیے ہوتا ہے اسی طرح سے بعض اوقات آپ کے گھر سے phone call آتی ہے آپ بعض اوقات کوئی اپنا ذاتی کام کرنا چاہتے ہیں کہ جو اس دوران میں ہونا ضروری ہے there has to be a balance otherwise employees are going to either violate the understanding and commitment that they have made or they are going to remain tense so یہ جو issues of privacy versus corporate interests ہیں اس کو ہر حال میں resolve ہونا چاہیے اور ایک understanding ہونی چاہیے solutions in situations of conflict well the organizational environment should be conducive should be helpful اگر کوئی ایسا conflict آ رہا ہے تو a good boss would make things simpler easier to resolve بعض اوقات یہ understanding ہو سکتی ہے کہ اگر employee نے کسی ناغذیر ضرورت کے تحت organization کا وہ وقت استعمال کیا ہے اپنی ذاتی ضرورت کے لیے کہ جو عام طور پر organizational ضرورتوں ہی کے لیے صرف ہوتا تھا اور یہی agreement ہے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ زیادہ وقت دے دے اور جب understanding clear ہوتی ہے تو پھر کوئی resentment بھی نہیں ہوتی پھر سب کے اوپر وہی ایک حصول ایک policy لاغو ہوتی ہے and it would make a lot of sense if there is a written policy because a written policy solves the problem of lack of information and lack of consistency سب کے ساتھ ایک اتنا کبرتاؤ کیا جائے سب کو ایک اتنا سے handle کیا جائے تو there aren't going to be any problems and resentments amongst employees